بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مکسٹ انفو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق ناظرین ایک فکرہ بہت مشہور ہوا تھا کہ گل ود گئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی بات کافی بڑھ چکی ہے عمران خان کے لیے کون رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے کیا ایک پیج پر ہونے کا جو راگ لاپا جا رہا تھا وہ پیج یا تو الٹ کیا ہے یا وہ پیج پھٹ چکا ہے کون سے ایسے واقعات ہیں جن پر وزیراعظم دل برداشتہ ہیں ایک دو نہیں ویورز میں آج آپ کو گیارہ کے قریب دس سے زیادہ تقریباً ایک درجن واقعات بتاؤں گا جس کی وجہ سے عمران خان دل برداشتہ ہیں اور انہوں نے یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے یہ میسج کس کو کنوے کیا گیا ہے یہ آپ خود اگلے پوائنٹ سن کے اندازہ لگا لیں گے اور میں یہ آگے جا کے آپ کو مزید اس حوالے سے بتاؤں گا کہ عمران خان کیوں دل برداشتہ ہیں اور کس کو میسج کنوے کر رہے ہیں اسد عمر کی طرف سے جو بیان سامنے آیا کہ وزیراعظم اسملیاں توڑ سکتے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ بیان نہیں ہے وزیراعظم خود بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسی سیچویشن بنتی ہے تو میں اسملیاں توڑ سکتا ہوں لیکن اب جو بیان سامنے آیا اور ایسے حالات کے اندر یہ بیان سامنے آیا کوئی اس قسم کی نہ تو اس کی تردید آ سکی اور یہ مسلسل میڈیا کے اندر جو بیس و ببیسہ ہے اس کی زینت بنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود کسی بھی حکومتی ترجمان کی طرف سے وفاقی وزیرے تلات انتہائی متحرک ہونے کے باوجود ان کی طرف سے بیان سامنے نہ آنا یہ اس طرف غمازی کرتا ہے کہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ بیان دیا گیا اور یقیناً عمران خان اس پر غور کر رہے ہیں اور ان کو اس پر غور کرنے کے لیے جو چیزیں سب سے زیادہ جو نقاط سب سے زیادہ مجبور کر رہے ہیں وہ ویورز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے آئے ہیں ہمارے چینل پر اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن ضرور دمائیں تاکہ اسی طرح کا تجزیہ اور اس طرح کی نیوز آپ کو حاصل ہوتی رہیں ویورز سب سے پہلی جو غبر یہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں پہلا جو نقطہ ہے وہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں کہ آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی اینکر پرسنس کے یہاں پہ آپ کو تصدیق ہو جائے گی وہ باتیں جو میں آگے چل کر بتانے والا ہوں عثمان بزدار کے حوالے سے آرمی چیف نے اینکر پرسنس کی جو ملاقات ہوئی اس میں مبینہ طور پر یہ کہا کہ اگر عمران خان ساری باتیں ہماری مانتے ہوتے تو عثمان بزدار تبدیل ہو چکے ہوتے ہم کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں شروع میں بتا چکے ہیں کہ عثمان بزدار کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کتنا زور لگایا گیا لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ خبر جب گردش میں آتی ہے میڈیا کی زینت بنتی ہے خاص طور پر سوشل میڈیا پر یہ ساری چیزیں ملاقات کا حوال آتا ہے تو اس سے اگلے دن ہی عمران خان ملتان کے اندر جا کر جو وزیر اللہ تھا عثمان بزدار اس کے سامنے ان کی تعریفوں کے ایسے ایسے پل بانتے ہیں اور وہ وہ تعریفیں بیان کرتے ہیں جو کہ اس سے پہلے انہوں نے بیان نہیں کی تھی اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ عثمان بزدار کو میں نے کیوں منتخب کیا اور کیوں ان کو لے کے آئے خیر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی جو ڈائی سال کی کرکردگی ہے وہ جو سابقا وزیر اللہ تھے پنجاب کی ان کی کرکردگی سے موازنہ کریں تو وہ کئی گناہ بہتر ہوگی اب ان کا وزیر اللہ سے موازنہ کروانا یعنی شباز شریف سے موازنہ کروانا اس کا بھی میں آگے لنک جا کے پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کیونکہ چلیں وہ آگے بڑھتے ہیں تو آگے چل کے میں اس کا حوالہ دوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسری چیز جنگیر خان ترین کے ساتھ اتنے بڑے گروپ کا اکٹھا ہو جانا اور عمران خان کو اس حوالے سے بلیک مل کرنا اور ایسے وقت میں ان کا اکٹھا ہونا کہ جب ایک اور ملاقات کا بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ چھے وفاقی وزراء کے ساتھ مقتدر حلقوں کی طرف سے ملاقات ہوئی اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی ٹیم کو تبدیل کریں وزیراعظم کو یہ پیغام دیں کہ وفاقی وزراء ایسے لے کے آئیں جو کام کرنے والے ہوں یہ جو وزراء ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہ جن میں صلاحیت ہی نہیں ہے کام کرنے کی جب کابینہ کے اندر رد و بدل ہوا تو کہا جاتا ہے کہ یہ اسی ایڈوائس کے نتیجے میں رد و بدل کیا گیا لیکن وزیراعظم عمران خان یا تو اس میسج کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے یا پھر اس میسج پر پوری طرح عمل نہیں کیا یا پھر وہ مجبور تھے ان لوگوں کی طرف سے جو کہ وفاقی وزراء تھے اور ان میں سے کچھ وزراء کو آگے پیچھے کر دیا ان کی جگہیں چینج کر دیں لیکن ان کو ہٹایا نہیں گیا اگر ایک وزیر ایک جگہ پہ ایک وزارت میں کام کرنے کا اہل نہیں تو وہ یقیناً دوسری وزارت میں بھی کام کرنے کی اس میں اہلیت نہیں ہوگی صرف ایک جو وزیر مملکت کے طور پہ شامل کیا گیا وہ فررخ حبیب ہیں ان کو شامل کیا گیا باقی سارے وہی ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے پہلی جگہ پہ اس طریقے سے ردو بدل کیا گیا پھر اس کے ساتھ ہی میں ساری چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں ویورز اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو ان کا وہ بیان بھی آپ گزشتہ دن جو انہوں نے گلگت بلتستان کے اندر اطراف کیا کہ میں وزراء کے چناعوں میں ناکام رہا ہوں اور ایسے ایسے لوگوں کو بھی وزیر بنانا پڑا جو کہ بلکل اس کے اہل ہی نہیں ہوتے یہ ان کی طرف سے بیان سامنے آیا گزشتہ دن پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اب جنگیر خان ترین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں نے اس ایڈوائس پر عمل نہیں کیا تو جنگیر خان ترین کا جو سوشہ تھا جنگیر خان ترین کا جو گروپ تھا وہ سامنے لائے گیا تاکہ پریشر بلٹ کیا جائے عمران خان کے اوپر اور یہ ان کے خیال میں یہ سارا جو گروپ اکٹھا کیا گیا یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا مقتدر حلقوں کی طرف سے یہ کروایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ کافیات تک دل برداشتہ ہے ویورز بات یہی پہ ختم نہیں ہوتی آگے چلتے ہیں شباز شریف کا وہ جو واقعہ ہوا کہ کس طریقے سے دو جج متفق نہیں ہوئے زمانت پر ایک نے زمانت کے حق میں اور دوسرا زمانت کے مخالف تھا پھر تین ججز کا بینچ بنا اور تینوں کی طرف سے متفقہ زمانت ہو جانا عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہیں کیونکہ ویسے بھی شباز شریف کے بارے میں اور خاجہ آصف کے بارے میں عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جتنے بھی سیاسی مبسرین ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے بھی رہے ہیں اور ڈیل کرنے کے مہر بھی ہیں اور ان کے آپس میں ریلیشن بھی ہیں مختلف قسم کی رائتیں اصل کرنے میں یہی لوگ قلیدی کردار ادا کرتے ہیں ماضی میں چودری نصار علی خان یہ کام کرتے رہے ہیں لیکن ابھی حالیہ مسلم لگ نون کے لیے جتنے بھی انہوں نے ریلیف حاصل کیا وہ خاجہ آصف اور شباز شریف کی طرف سے ہی ریلیف لیا جاتا رہا تو یہ ان کا اس طریقے سے زمانت پر رہا ہو جانا انہی دنوں کے اندر سارے کرائسز کا اکٹھا ہونا یہ عمران خان کے لیے پریشان کن ہے پھر اس کے بعد ایک اور بات انہی حالات کے اندر جب عمران خان کرائسز کا شکار ہے ایک گروپ کی طرف سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں ایسے میں قاضی فائز عیسیٰ کی اس میں حکومت کو جس سبکی کا مظہرہ ہوا جس طریقے سے حکومت ایکسپوز ہوئی اور ایسے حالات میں بشیر مہمن کی طرف سے الزامات آئیت کرنا وزیر آزم کے اوپر وہ پوری چار شیٹ ہے تو اس پہ بھی عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں سے فیڈ ہو رہے ہیں اور سارے حملے ان پہ ایک ہی وقت میں کیے جا رہے ہیں تحریک لبیک کے حوالے سے بھی آپ کو ویورز بتاتا چلوں کیونکہ تحریک لبیک کے حوالے سے جب آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی انکر پرسنز کی تو آرمی چیف کی طرف سے یہ موبینہ طور پہ یہ بات سامنے آئی ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ قومی دارے میں آئیں گے یعنی یہ نہیں کہا نہ پڑے گا انہوں نے کہا کہ وہ قومی دارے میں آئیں گے اس سے جو سمجھنے والے ہیں انہوں نے یہی اشارہ لیا کہ سیاست میں ان کا کردار ہے اور وہ سیاسی کردار اپنا ادا کریں گے جبکہ آج شیخ رشید جو وزیر داخلہ ہے ان کی طرف سے جو بیان سامنے آتا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک کا لدم قرار دے دی گئی ہے اور اس کی تعلیل کے معاملے پر وہ جو عمران خان کا موقف تھا کہ اس کو تعلیل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس کی تعلیل کے معاملے پر عمران خان اپنے موقف پر اب بھی قائم ہیں یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو تعلیل ہونا چاہیے لیکن یہ جتنا بھی پراسیس ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ تیس دن کا چونکہ یہ لیگل پراسیس ہے تیس دن کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ ہمیں سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے وہ اپنے وکیلوں کے ساتھ وہاں پہ آئیں گے اگر وہ سیٹسفائی نہیں کر پاتے تو پھر ان کے خلاف فردر جو تعلیل کرنے کا عمل ہے پراسیس ہے وہ شروع کیا جائے گا لیکن عمران خان یہی چاہتے ہیں کہ ان کے پریشر میں نہ آیا جائے کسی دباؤ میں نہ آیا جائے بلکہ قانونی کروائی پوری کی جائے تو ویورز یہ بھی آپس میں چیزیں لنکٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنگیر خان ترین پر کا جو کیس تھا جو میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا عمران خان سے جب ملاقات ہوئی تو اس سے پہلے ڈاکٹر رزوان کو ہٹائے جانے کی خبریں چلتی رہیں پھر جنگیر خان ترین کے جو لوگ تھے وہ جب ملاقات کے بعد باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی ملاقات رہی جو ہمارا مطالبہ تھا ایک وہ تو پہلے مان لیا گیا مزید مطالبات ہم نے سامنے رکھیں جس پر عمران خان نے ہمیں یقین دانی کروائی ہے تو اب اس پہ بھی عمران خان حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا یہ وضاعت سامنے آئی جب صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی عمران خان کی تو اس میں بتایا کہ ڈاکٹر رزوان کو نہیں ہٹایا گیا بلکہ ایک اور جو اس کیس میں ایک اور افسر جو ہے ان کو لگایا گیا ہے ابو بکر خدا بخش اور جو ڈاکٹر رزوان ہیں وہ اپنی انکوائری مکمل کرنے کے بعد ان کو رپورٹ کریں گے اور آج کی خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر رزوان نے مزید اس پہ اپنے کیس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ بھی ہے کہ عمران خان اس صورتحال کے اندر دباؤ برداشت نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس صورتحال سے نکلیں اور جس طریقے سے وہ وہ معاملات کو چلانا چاہ رہے ہیں اس کے مطابق چلائیں ویوورز ایک اور بڑی بری خبر تھی عمران خان کے لیے وہ یہ بھی تھی کہ خواجہ آصف کی رہائی کا جو کیس ہے زمانت پر رہائی کا وہ بھی لاہور آئی کورٹ میں لگ چکا ہے اور اس پہ جلدی ہیرنگ ہوگی اور یقیناً وہ بھی زمانت پر رہا ہو جائیں گے تو عمران خان تو ان کے حوالے سے پہلے بھی بتا چکے ہیں جو صافیوں سے ملاقات کی تو اس میں انہوں نے اون کیا کہ بشیر مہمن سے جس کے بارے میں میں نے بات کی تھی کہ اس کو گرفتار ہونا چاہیے اور تفتیش اس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے کہ ایک شخص جو فیڈر منسٹر ہو وہ کس طرح کامے پر دوسرے ملک میں کام کرتا رہا ہے تو اس کے بارے میں یعنی عمران خان کس قدر سخت موقف رکھتے ہیں خواجہ آصف کے حوالے سے وہ انہوں نے اس بات سے ظاہر کر دیا بشیر مہمن سے ملاقات کے حوالے سے باقی باتوں کو جو الزمات آئیت کیے گے کسی کو انہوں نے نہیں کیا لیکن اس بات کو انہوں نے ان کیا کہ خواجہ آصف کے حوالے سے میں نے صرف بات کی تھی پھر ویورز ایک اور چیز جو عمران خان کے لیے بڑی پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل الیکشن زمنی الیکشن جتنے بھی ہوئے ان تمام الیکشن کے اندر یکے با دیگرے طریقہ انصاف کی شکست ہونا اور اس میں مزید یعنی جو ان کا نمبر ہے یعنی ووٹ کا اگر ہم ووٹ بینک دیکھیں تو اس کا انتہائی مادود ہو جانا یہ بھی بہت زیادہ پریشان کن ہے اور اس سے وہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کئی نہ کئی ان کے خلاف بہت سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں عوامی پذیرائی بھی کم ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی حکومت کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ اس دباؤ میں آ کر ان کے مطابق فیصلے کر سکیں تو ویورز یہ تو کچھ معاملات ہیں اس کے علاوہ اب کچھ ایسے بھی دیگر معاملات ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن وقت کی کمی کو ملحوزے خاطر رکھتے ہوئے ہم ڈسکس نہیں کر رہے یہ تمام جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے عمران خان دباؤ کا شکار ہے اور ان کی طرف سے یہ جو بات سامنے آئی ہے کہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں جو سیاسی مبسرین ہیں وہ اس سے دو نتائج اخذ کرتے ہیں ایک نتیجہ یہ کہ یا تو عمران خان کی طرف سے یہ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ میسج گنوے کیا جائے اگر ان کے تعلقات واقعی شباہ شریف اور ان لوگوں سے پی ڈی ایم کے لوگوں سے درست حالت میں نہیں ہے تو وہ دباؤ میں آئیں گے اور اگر ان کے تعلقات نارملائز ہو چکے ہیں وہ نارمل تعلقات کی طرف بڑھ چکے ہیں تو پھر وہ کچھ نہ کچھ یعنی گنجائش پیدا کریں گے اور ہمیں حکومت کرنے میں ہماری مدد کریں گے تو اگر اب میں نے جو پہلی بات کی ہے کہ اگر نارملائز نہیں ہوئے تو پھر اس سے مراد یہ ہوا کہ اگر عمران خان اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو موجودہ حالات کے اندر عمران خان بھی جانتے ہیں کہ ان کی پپولارٹی اس قدر نہیں ہے کہ وہ دبارہ حکومت میں آ سکیں یا زیادہ نشستیں حاصل کر سکیں تو ایسی صورت میں وہی لوگ آئیں گے جن کی اسٹیبلشمنٹ سے بنتی نہیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانبازی کر چکے ہیں تو ایسے حالات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ لانے ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اگر ایسے حالات نہیں ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہ کوئی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے لگت موجود لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ